جبلیل اور صالح مومنین کا مددگار ہونا اللہ کی عطا سے ہے اللہ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا سورة المائدہ آیت نمبر پچپن انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا تمہارا مددگار اللہ ہے اور اس کے رسول ہیں اور مومنین تمہارے مددگار ہیں اب دیکھیں سورة المائدہ کی آیت نمبر پچپن میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تمہارا مددگار ہے اس کے رسول تمہارے مددگار ہیں اور نیک مومنین تمہارے مددگار ہیں تو اس آیت کا مفہوم یہی ہے حقیقی مددگار صرف و صرف کون ہے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین مددگار ہیں اللہ کی عطا سے اس مضمون کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو کیسٹ کا نام ہے شرک کی حقیقت یہ کیسٹ آپ باہر شریعت مسجد سے حاصل کر لیجئے شرک کی حقیقت اور اگر آپ کتاب پڑھنا چاہیں تو میارِ ہدایت یہ کتاب حاصل کر لیجئے اس کا مطالعہ کیجئے اہدی تو چلا اہدی کے دو معنی ہیں تو دکھا تو چلا جب ایک مومن قرآن کے راستے کو دیکھ چکا تو اب وہ جب یہ دعا پڑے گا تو اس کے معنی ہیں پروردگار اس صراطِ مستقیم کو ہم دیکھ تو چکے اب ہمیں اس پر چلنے اور ثابت قدمی کی بھی توفیق عطا فرماؤں اہدی چلا نہ ہمیں اس صغاط راستہ المستقیم سیدھا تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا آمین کہیے اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اب سیدھے راستے کا تعیون قرآن مجید فقان حمید نے خود کیا یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے سیدھا راستہ وہ راستہ ہے جو حدیث کا راستہ ہے لیکن قرآن مجید فقان حمید پر قرمان جائی ہے قرآن کا یہ موجزہ ہے کہ قیامت تک آنے والی تمام باتوں کو قرآن نے ذکر کر دیا اللہ رب العالمین جانتا ہے کیسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن کا نام لیں گے حدیث کا نام لیں گے لیکن وہ قرآن و حدیث کو سمجھے نہیں ہوں گے قادیانی ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں پر قرآن کا نام لیتے ہیں حدیث کا انکار کرنے والے ہیں تو وہ بھی اپنے آپ کو اہلِ قرآن کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو قرآن کو ماننے والے ہیں تو قرآنِ مجید فقان حمید نے سیدھے راستے کا تعیون کر دیا فرمایا سغاق الذین انعمتا سیرا راستہ ان لوگوں کا راستہ انعمتا انعام کیا اے پروردگار تو نے علیہن جن پر یعنی جن اللہ کے نیک بندوں پر انعام کیا گیا ان نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی اے پروردگار ہمیں توفیق عطا فرما اب وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو صحیح سمجھے ہیں وہ نیک بندے قرآن و حدیث کو سمجھنے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ کون ہیں وہ صحبہ ہیں وہ صالحین ہیں وہ شہدہ ہیں وہ انبیاء ہیں سورہ نساء آیت نمبر سکسٹین نائن میں انعام یافتہ لوگوں کی تفسیر بیان کی گئی اور سب سے پاورفل تفسیر یہی ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن بیان کرے وَمَنْ يُتِعِ اللَّهَ وَالْرَّسُولَ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جنت میں ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ کون لوگ ہیں من النبیین انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں وَالصدیقین اور صدیقین ہیں وَالشُهَدَاء اور شُهَدَاء ہیں وَالصَّالِحِينَ اور نیک صالح لوگ ہیں اب آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحبہِ کرام کا عمل دیکھیں البدایہ والنہایہ چھٹی جل صفحہ نمبر چوبیس ابنِ کسیر یہ بات لکھتے ہیں جن کا سنِ انتقال سیون ہنڈرڈ سیونٹی فور ہجری ہے آج سے تقریباً سات سو سال قبل آپ نے یہ کتاب لکھی الکامل فی التاریخ دوسری جل صفحہ نمبر دو سو چھالیس ابنِ اسیر لکھتے ہیں جن کا سنِ وِسَال چھے سو تیس ہجری ہے الکامل فی التاریخ آپ نے تقریباً آٹھ سو سال قبل لکھی تھی یہ دونوں کتابیں اس وقت پورے عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف ہیں اس پر لکھتے ہیں مسلمہ قذاب سے صحبہِ کرام نے جب جہاد کیا اور مسلمہ قذاب کے ساتھ ساٹھ ہزار کا لشکر تھا مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور ایک وقت وہ آیا کہ محسوس ہوتا تھا کہ اب شکست کھا جائیں گے اس موقع پر حضرتِ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہ سالار ہیں صدیق اکبر کا دورِ خلافت ہے خضور کے وسال کے بات کا واقعہ ہے اور مدینے سے سیکڑوں میل دور پر ہیں فاصلے پر ہیں اس جنگ کا نام ہے جنگِ یمامہ جب مشکل آئی اور صحبہِ کرام کو شکست محسوس ہونے لگی ابنِ کسیر بھی یہ بات لکھتے ہیں اور علامہ ابنِ اسیر بھی یہ بات لکھتے ہیں کانا شعارہم یوم ایدن یا محمدہ اس وقت صحبہِ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدد کے لئے بکارا اور ان کی شکست پتہ میں تبدیل ہو گئے جن لوگوں پر اے پروردگار تو نے انعام کیا ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما تو صحبہِ کرام کا اگر عمل دیکھنا چاہیں حضور سے انہیں کیا محبت تھی وہ حضور کی کیسے تعظیم کرتے تھے تو آپ یہ کتاب کا نام نوٹ کر لیں ذکرِ جمیل حضرتِ علامہ مولانا شفیع وآکاروی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ذکرِ جمیل صحبہِ کرام کی محبت کا بھی ذکر ہے اور حضور کے موجزات کا بھی ذکر ہے حضور کی شان بھی ہے حضور کی طاقت جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اس کا ذکر بھی ہے اور مختصر پڑھنا چاہیں تو موہِ مبارک شریف کی برکتیں اس عنوان سے آپ کتاب حاصل کر لیجئے مختی علامہ وآس بغدادی دامت برکاتوں العالیہ کی لکھی وی تعلیف ہے اس میں صحبہِ کرام کو تبرکات سے جو عقیدت تھی اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موہِ مبارک سے اس عقیدت کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحبہِ کرام کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے غیر المغضوب علیہم غیر کے معنی نا مغضوب غضب کیا گیا علیہم جن پر واو کے معنی اور لا معنی نا دالین گمراہ اب اس آیت کا مفہوم یہ ہے اے پروردگار تُو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنا فضل فرمایا اور ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے محفوظ فرما جن پر غضب کیا گیا اور جو گمراہ ہوئے ان کے راستے سے پروردگار ہم سب کو محفوظ فرما اس کے آخر میں ہم کہتے ہیں آمین آمین کے معنی ہے الہی قبول فرما الہی ایسا ہی کر حدیش پاک میں ہے کہ جب بندہ آمین کہتا ہے تو آمین کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ اس کی آفات و بلیات کو دور فرما دیتا ہے آئیے سور فاتحہ ہر وقت میں پڑھی جاتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ ایک مرتبہ ہم مل کے پڑھ لیتے ہیں تاکہ نماز کے دوران جب ہم اس صورت کو پڑھیں تو یہ ترجمہ ہمارے ذہنوں میں رہے بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع الرحمن جو بہت زیادہ رہن کرنے والا الرحیم مہربان الحمد تمام خوبیاں للہ اللہ ہی کیلئے ہیں رب العالمین جو سارے جہان والوں کا پالنے والا الرحمن بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا الرحیم بہت مہربان مالکی یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ایاکا خاص تیری نعبد ہم عبادت کریں و ایاکا اور خاص تیری نستعین ہم مدد مانگیں اہدی تو چلا نہ ہمیں السغاط المستقیم سیدھے راستے پر سغاط الَّذِينَ راستہ ان لوگوں کا انعمت انعم کیا تو نے علیہم جن پر غیر المغضوب علیہم نہ ان لوگوں کا غزب کیا گیا جن پر وَلَدْضَالْمِينَ اور نہ ہی گمراہوں کا آمین الہی قبول فرماؤں موسیقی